نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے ولی ہونے کی نشانیاں جس میں یہ علامات پائی جائیں وہ اللہ کا ولی ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہیں یعنی اللہ کے ولی کون ہیں فرمایا ہم اللذین یذکر اللہ برؤیتہین وہ لوگ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آجائے یعنی ان کے زندگی کے لیل و نہار اس قدر ہوں کہ ہر وقت اللہ کے عبادت کرنے والے اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے اور اللہ کے اطاعت و فرما برداری پر اپنی زندگی کے لیل و نہار گزارنے والے یہ جو ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آجائے اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے ولی وہ ہے جس کی آنکھوں سے جس کی آنکھیں راتوں کو جاگتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے ہوئے جس کی آنکھوں کی سفیدی جو ہے وہ زرد ہو جائے ولی تو وہ شخص ہے امام ابن حضر رحمہ اللہ تعالی ولی کی تین نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ولی اللہ کی سچی معارفت اس کو حاصل ہو یہ نہیں کہ انسان کو اللہ کی پہچان نہ ہو خود وہ غلط کام کرے اور غیر اللہ کی مدد کرے غیر اللہ سے مدد مانگے اللہ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ اپنا داتا گنج بخش فیضِ عالم غوثِ عاظم سب کچھ اللہ کے علاوہ وہ دوسروں کو مانے جس کو اللہ کی معارفت حاصل نہیں وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جس کو اللہ کی پہچان نہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے مجھے پیدا کرنے والی ایک ہستی ہے اس نظام کائنات کو بنانے والی اور چلانے والی ایک ہستی وہ اللہ کی ذات ہے جس کو اللہ کی معارفت حاصل ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہے دوسری نشانی حافظہ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آفی ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو ولی اس کو شمار کیا جاتا ہے جو سب سے ناپاک اور گندہ ترین زمانے کا گندہ غلین انسان جو ہوتا ہے اس کو ولی شمار کیا جاتا ہے ولی تو وہ ہے حدیث کہتی ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے جس کے چہرے سے جو ہے وہ نیکی کا روپ نیکی اس کے چہرے کو روشن کر دے یہ اللہ کے ولی کی نشانیاں ہیں اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی معارفت بکتا ہے اللہ کی معارفت کے ساتھ اس کی عبادت میں اپنے لیل و نہار گزارتا ہے اس کی زندگی کے ایام جو ہیں زندگی کے گڑیاں جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتایا ہوئے فرامین کے مطابق زندگی گزارتا ہے یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے اسی لیے ابراہیم بن ادھام سے کسی نے پوچھا اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں تو کیسے بنوں فرمانے لگے دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرلو تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے اللہ کی بات کو اللہ کے فرامین پر زندگی گزارو تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے دنیا کی خواہشات کو ترک کر کے آخرت کی خواہشات کو ترجیح دو آخرت کو دنیا پر ترجیح دو تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے اسی لیے صلف صالحین جو تھے وہ ولی اسی کو شمار کرتے تھے جو اللہ کی معارفت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا تھا توحید کی جو ہے وہ دعوت دیتا تھا اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق وہ زندگی گزارتا تھا اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزرتے تھے صلف صالحین اس کو ولی شمار کیا کرتے تھے اور تیسری نشانی ولی وہ ہوتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو خالصتا اللہ کی عبادت کرنے والا ہو وہ ولی شمار ہوتا ہے کسی صلف صالحین سے کسی نے کہا فلاں علاقے میں جو ہے وہ ولی آیا ہے اللہ کا ولی آیا ہے تو وہ گے امام صاحب جا کے دیکھا کہ میں دیکھوں کون ہے اللہ کا ولی میں اس کی زیارت کروں جب اس کے پاس گئے تو دیکھا کیا ماجہ دیکھتے ہیں کہ اس نے مسجد میں تھوک پھینکا ہے تو فوراں واپس آگئے کہتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا جس کو اللہ کے گھر کا احترام اور اکرام نہیں کرتا جس کے دل میں اللہ کے گھر کی محبت نہیں ہے وہ مسجد میں تھوک رہا ہے جس کا مطلب ہے اس کا دل جو ہے وہ ولی نہیں ہے وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے جس کے دل میں اللہ کے گھر کا احترام نہیں ہے اس کے دل میں اللہ کا احترام کیسے ہو سکتا وہ اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے جس کے دل میں مسجد کی جگہ نہیں ہے مسجد کا احترام نہیں ہے آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں ولی اس کو شمار کیا جاتا ہے جو سب سے غلیظ ترین انسان ہے جو مسجد میں کبھی جاتا نہیں ہے اللہ کی عبادت کا خیال نہیں رکھتا اللہ کی حدود یہت کا خیال نہیں رکھتا اللہ کے بتائے ہوئے اور رسول اللہ وسلم بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہم ولی اس کو شمار کرتے ہیں ولی کی نشانیاں تو یہ ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے توحید کی دعوت دیتا ہے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق وہ زندگی بسر کرتا ہے وہ دنیا سے رغبت اختیار کرتا ہے جو اس میں یہ نشانیاں پائی جائیں پھر ایسے شخص کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو حقیقی معنی میں ولی بننے کی جو ہے وہ اللہ رب العزت ولی بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے ولی بننے کی جو نشانیاں ہیں اولیاء کرام کی جو نشانیاں ہیں ان کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حاضر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُ